اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کو زباہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر میں مکمل باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سمجھ عطا فرمائے گا یاد رکھیں مکمل طریقہ ایک ایک جز پہ نظر ڈالوں گا انشاءاللہ جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ تاترخانیہ میں جل نمبر سترہ صفہ نمبر تین سو انٹھانوے پہ کتاب المسائل جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو بائیس پہ آپ کھول کر دیکھئے گا اسی طرح فتو القدیر میں بھی مسئلہ کچھ لکھا ہے جل نمبر نو صفہ نمبر پانس سو تینتیس پہ فتاوہ ہندیہ میں جل نمبر پانس سفہ نمبر تین سو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہر کیف مسئلہ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کو جزیبا کرنے کا طریقہ ہے کہ افضل جو ہے خود زیبا کرے جو قربانی کر رہا ہے جس کے نام میں قربانی ہو رہا ہے جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے زیبا کرے اگر ہاتھوں سے زیبا نہیں کر پا رہا ہے مثال طور پر عورت ہے عورت بھی کر سکتی ہے لیکن غیر محرم میں آنے ہی پائے گی زیبا کرنے کے لئے تو اب اس کے لئے یہ ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے دیکھے تو وہ اگر چاہے گی تو دیکھ بھی سکتی ہے لیکن چاہیے کہ غیر محرم پر نظر نہیں پڑے بہر کیف یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر میں اس کو نہیں چھڑنا چاہوں گا میں صرف اتنے ہی کہنا چاہوں گا بہتر ضروری تو نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے زیبا کیجئے دیکھا جاتا ہے آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ آپ آ کے زیبا کر دیجئے ارے قربانی آپ کر رہے ہیں تو بہتر مناسب افضل اچھا شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ قربانی کریں آپ زیبا کریں آپ حافظ صاحب کو بلا کے زیبا کر آ رہے ہیں کیا بات ہے یہ آج رسم بنا کر رکھ دیئے ہیں یہ ایک الگ بحث انسان ہے اسے بھی نہیں چھڑوں گا لیکن یاد رکھیں قربانی جو قربانی کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زیبا کریں اگر ہاتھوں سے زیبا نہیں کر پا رہا ہے کوئی عذر ہے مثال طور پر طاقت نہیں ہے یا پھر کوئی بیماری ہے زیبا نہیں کر پائے گا تو اب جس کی وجہ سے وہاں کم سے کم آ کے دیکھے کہ کوئی زیبا کر رہا ہے میرے گائے کو یا میرے بیل کو میرے بکرے کو یا کسی جانور کی قربانی کر رہا ہے وہاں کم سے کم موجود ہو اس کے لئے بہتر ہے افضل ہے اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ زیبا کرنے سے پہلے چھوری کو تیز کر لیا جائے آج کل دیکھا جاتا ہے جو ہے گائے کو الٹا دینے کے بعد یا پھر جو ہے بکرے کو مطلب لٹا دینے کے بعد پھر اس کے بعد چھوری تیز کرتے ہیں بہت غلط ہے بہت غلط ہے یاد رکھیں بہت ہی زیادہ غلط ہے پہلے چھوری تیز کر لیا کریں اگر چھوری تیز ہے تو تیز مت کریں اگر چھوری تیز نہیں ہے تیز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے تیز کر لیا کریں پھر اس کے بعد جو ہے جانور کو لٹائیں چاہے وہ بکرہ ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو پہلے چھوری تیز کریں گے پھر لٹائیں گے یہ جو ہے بہتر ہے یہ اچھا ہے اور اس میں بہت غلط ہی ہوتی ہے آج کل دیکھا جاتا ہے اور دوسری تیسری بات یہ ہے جانور کو جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں گے قبلے کی طرف جائنے بائیں کروٹ پر لٹائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے رخ جو ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں گے قبلے کی طرف رخ کریں گے قبلے کی طرف رخ کیسے ہوگا جانور کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دیں گے جانور کو جب لٹا دیں گے تو اس کا پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے قبلہ جدھر ہو جانور کا پیر ادھر ہی ہونا چاہیے اور لٹانا چاہیے بائیں کروٹ پہ بائیں پہلو پہ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ آدمی سمجھتے ہیں کہ ڈائین کروٹ پہ لٹانا چاہیے یہ بہتر نہیں ہے ضروری تو نہیں بتا رہا ہوں بہتر اور اگر جگہ کم ہے یا کسی مجبوری کے وجہ سے اگر جس طرح بھی سہولت ہو آپ اس طرح لٹا سکتے ہیں جس طرح سہولت ہو لیکن جو بہتر ہے جو اچھا ہے افضل اولا ہے جسے شریعت پسند کرتی ہے وہ یہی ہے کہ جانور کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جائے اور بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ زبا کرنے سے پہلے جو زبا کر رہا ہے وہ زبا کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں جو ہے جانور کو زبا کر رہا ہوں قربانی کے لئے زبا کر رہا ہوں دل میں ارادہ کر لے نیت کر لے قربانی کی اور اس کے بعد زبا کرتے وقت زبا کرنے سے ایک گھنٹر دو گھنٹر پہلے نہیں زبا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے چھوری چلانے سے تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبا کرے بسم اللہ اللہ اکبر یہ لبز کہے ملا کے بھی پڑھ سکتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہے گا یا پھر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ چکا تھا پھر بیچ میں کچھ بانچیت کر دیا ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی پھر اس کے بعد زبا کر رہا ہے تب بھی جانور حرام ہو جائے گا تب بھی جانور حرام ہو جائے گا اسی لئے یہ یاد رکھیں جیسے زبا کریں گے اسی سے تھوڑی دیر پہلے پہلے چھوری چلانے سے جشت پہلے تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کریں اب اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں اگر زبا کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھنا چاہیں حدیث میں آیا ہے ابودعو صریف میں جل نمبر دوسف نمبر 386 پر یہ ہے آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں یہ دعا ہے اگر لکھنا ہو تو آپ پیچھے لے کر ویڈیو کو وہاں سے لکھ سکتے ہیں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں اللہ انی وجہت وجہ لیلذی فتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین ان صلاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک امیرتو وانا اول المسلمین یہ دعا پڑھے زبا کرنے سے پہلے پھر زبا کرنے سے پہلے تو پڑھے گا لیکن بسم اللہ یا اللہ اکبر جو پڑھے گا وہ بالکل زبا کرنے سے جشت پہلے پڑھے گا یہ دعا تھوڑی دیر پہلے پڑھ سکتا ہے دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے یہ دعا لیکن جو بسم اللہ یا اللہ اکبر ہے یہ زبا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے زبا کرے گا یہ ضروری ہے مسئلہ اور اس کے بعد جہاں تک زبا کرنے کی بات کی دعا ہے حدیث میں آیا ہے اللہم تقبل منک ما تقبلت من حبیبک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و من خلیلک و ابراہیم علیہ السلام یہ جو ہے اس میں اللہم تقبل یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں یہ سب ضروری نہیں ہے زبا کرنے سے پہلے کی دعا زبا کرنے کے بعد کی دعا یہ سب ضروری نہیں ہے دل میں ارادہ جتنے لوگوں کا ہے بس ثواب پہنچ رہا ہے قربانی ان کی طرف سے ہو گئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ جو زبا کرنے کے بعد کی دعا ہے یہ دعا جو ہے اصل میں اللہم تقبل یہ پڑھیں گے اللہم تقبل پڑھنے کے بعد پھر جتنے لوگوں جتنے لوگ اس میں شریک ہیں قربانی کے جانور میں جتنے حضرات شریک ہیں جن کی طرف سے قربانی کیا جا رہا ہے ان کا نام وہاں پر ذکر کریں کہ مثال طرف پر عبد الرحمن عبداللہ یا عبد السمد جو بھی نام سب ہو جائے چھے نام سات نام جتنا بھی نام ہو اس کو وہاں پر لے نام لینے کے بعد پھر پڑھے یعنی پہلے تو اللہم تقبل اللہم تقبل زبا کرنے کے بعد اللہم تقبل پڑھے گا پھر اس کے بعد نام لے گا پھر اس کے بعد پڑھے گا کما تقبلت من حبیبکا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلکا ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھے گا یہ بہتر ہے یہ افضل ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ایک چیز جہاں پر یہ یاد رکھیں دیکھا جاتا ہے کہ زبا کرتے وقت جو ہے جو زبا کر رہا ہے چھوڑی چلا رہا ہے جو زبا کرنے والا ہے اس کے لئے تو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے ضروری ورنہ تو جانور حرام ہو جائے گا لیکن اگر دو آدمی مل کر چھوڑی چلا رہے ہیں بہت بڑی چھوڑی تھی چاکو بہت بڑا تھا اب دو آدمی چاکو کو پکڑ کر زبا کر رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ ایک آدمی تو چلا رہا ہے لیکن چھوڑی کو اس چھوڑی کو چاکو کو پکڑنے والا ایک آدمی اور دو آدمی یا تین آدمی بھی پکڑے ہوئے ہیں شامل ہیں اس میں ان سب کے لئے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے ضروری ورنہ جانور حرام ہو جائے گا لیکن جو زبا ابھی کر نہیں رہے ہیں زبا کرنے والا ایک آدمی زبا کر رہا ہے چھوڑی چلانے والا چلا رہا ہے لیکن جو جانور کو پکڑے ہوئے ہیں ان کے لئے کچھ پڑھنا نہیں ہے دیکھا جاتا ہے آج کل کہ جو زبا کر رہے ہیں وہ تو پڑھ رہا ہے بسم اللہ لوگ پر کہہ کے زبا کر رہا ہے لیکن جو جانور کو پکڑے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے جو جانور کو پکڑے ہیں جانور کے پیر کو تو وہ حضرات پڑھیں گے نہیں ان کے لئے پڑھنا نہیں ہے پڑھنا صرف اس کے لئے ہے جو زبا کر رہا ہے اب اگر دو آدمی چھوڑی کو پکڑ کے زبا کر رہے ہیں تو دونوں کے لئے ضروری ہے جو چھوڑی کو پکڑے ہوئے ہوں گے جو جانور کو پکڑے ہوئے ہیں ان کے لئے پڑھنا نہیں ہے ان کے لئے کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے جو پڑھ دیتے ہیں غلط کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے شریعت میں لہذا سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ میں آئے بار بار سنیں پھر بھی نئے سمجھ میں آئے کمیٹ میں پوچھیں یا پھر جو ہے آپ نمبر موجود ہے نمبر کے ذریعے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں